پر آ کر ان کو دھرا دیا تو یہی ملہدین کا ایک عام طور سے حربہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چونکہ عورتوں کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے ان کے بقول تو ان کی انفیریٹی کو ثابت کرنے کے لیے یہ مفروضہ دیا گیا کہ حووہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اچھا اب یہاں پر دو باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حضرت حووہ کا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہونا ممکن ہے یا نہیں اور پھر اس کے معنی کیا ہے تو یہ حدیث تو موجود ہے اس میں کوئی شکل نہیں اور اس کا انکار میں نہیں سمجھتا کہ اس کا انکار کیا جانا چاہیے انلیس یہ کہ ایس لانگ ایس آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا پا رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں لیکن ملحدوں کو یہ چیز اس لیے ناگوار یا ناممکن لگتی ہے چونکہ انہوں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان ایک عورت کے رحم میں وجود پا رہا ہے تو کیا مرد اگر ایک عورت کے رحم میں ایک لڑک بچہ پیدا ہوا میل تو کیا وہ اس لیے عورت کے مقابلے میں انفیریئر ہوگا چونکہ وہ ایک عورت سے نکلا ہے یہ سپریورٹی اور انفیریٹی کا ایک میعار ہی نہیں ہے لیکن ہم اس کو نیچرل اس لیے سمجھتے ہیں چونکہ ہم اس کو دن رات تجربہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیدائش انسان کی یا جانوروں کی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ کسی کے رحم میں دوسرے جانور کے رحم میں ایک بچہ جو ہے وہ نشو نمہ پاتا ہے اور اس طریقے سے وہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن چونکہ حضرت حووہ حضرت آدم کی تخلیق بھی معجزانہ ہے اور حضرت حووہ کی تخلیق بھی معجزانہ ہے اس کو غیر ممکن اس لیے سمجھا جا رہا ہے چونکہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انیوزیول ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر ممکن ہے ایک مسلمان کا یہ اعتقاد ہے کہ مادر رحم میں ماں کے رحم میں زندگی پیدا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے نہ باپ کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے نہ ماں کے ہاتھ میں اختیار ہے ورنہ ہر ایک جوڑا صاحب اولاد ہوتا یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو جو ذات ایک عورت کے رحم میں زندگی پیدا کر سکتی ہے تو وہ آدم کی پسلی سے زندگی کیوں نہیں پیدا کر سکتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ قادر مطلق نہیں اور اگر قادر مطلق ہے تو آپ اس کو یہ حق دیں کہ وہ جو چاہے کرے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ کومنٹیٹرز کے نزدیک یہ جو مطلب ہے اس کا کہ حضرت حووہ کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا یہ دراصل اس کی واقعاتی تصویر نہیں ہے کہ ایسا ہی exactly ہوا بلکہ وہ اس حدیث کو بطور استعارہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک استعارہ ہے ایک تمثیل ہے اور وہ تمثیل اسمان اگر ہے کہ جس طریقے سے پسلی میں ایک کرو ہوتا ہے ٹہڑا پن ہوتا ہے اسی طریقے سے عورت کے مزاج کے اندر بھی وہ کرو ہے وہ ٹہڑا پن ہے اور یہ ٹہڑا پن اس کے لیے برائی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اچھائی ہے یہی وجہ ہے کہ اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو کر نہیں پاؤ گے جس طریقے سے تم پسلی کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے تو پسلی کی خوبصورتی اس کے ٹہڑا ہونے میں ہے اس کا نفع بخش ہونا ہی اس کے ٹہڑے ہونے میں ہے یہی صورتحال عورت کی بھی ہے تو یعنی یہ اس کے لیے سرے عدرت اسی حدیث میں بلکہ حدیث میں الفاظ ہیں جتنی ٹہڑی ہوگی اتنی عالی ہے یہ بولا گیا بلکل تو یہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عورتوں کو جو ہے وہ کم تر سمجھے جاتا ہے اور اس حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے یہ ان کے اپنے مفروضات ہیں اسلام کا یہ مقدمہ نہیں ہے بلکہ زبارگوز بلکہ زبارگوز